بسم اللہ الرحمن الرحیم مذہب کو اس کی تاریخ سے جدا نہیں کیا جا سکتا یہ ایک نیچرل سی بات ہے کہ ہر انسان کو اپنی تاریخ سے اپنی روایات سے اس سے جوڑی پرسنیلٹیز سے محبت ہوتی ہے عقیدت ہوتی ہے اس چیز کو آپ غلط نہیں کہہ سکتے تاریخ کو آپ غلط ثابت کر کے آپ خود بھی صحیح ثابت نہیں ہو سکتے اگر آپ تاریخ کو مائنس کرتے ہیں مذہب سے تو مذہب صرف اسی چیز کا نام رہ جائے گا کہ یہ کریں اور یہ نہ کریں یہ کریں اور یہ نہ کریں اس کی جو اندر کی روحانیت ہے اس کو آپ ختم کر دیں گے یہ ایک نیچرل سی بات ہے کہ تاریخ سے انسان کو محبت ہوتی ہے تاریخ سے اختلاف کیا جا سکتا ہے ایسا نہیں ہے کہ تاریخ میں لوگ جس طرح سے چیزوں کو سمجھتے ہیں اسی طرح سے آپ ہر چیز میں پابند ہیں کہ آپ اسی کو فالو کریں تاریخ سے اختلاف کیا جا سکتا ہے لیکن یہ چیز ذہن میں رکھنی چاہئے کہ جو تاریخ میں جو لوگ تھے جو پرسنیلٹیز تھیں وہ اپنے لحاظ سے ٹھیک تھیں اپنے علم کے لحاظ سے اپنے حالات و واقعات کے لحاظ سے جو بھی انہوں نے کیا اپنے حالات و واقعات کے لحاظ سے کیا جو ان کے عقائد تھے وہ ان کے علم کے لحاظ سے ٹھیک تھے ہر شخص اپنی جگہ پہ ٹھیک ہوتا ہے تو جو ماضی کے لوگ تھے وہ بھی اپنی جگہ پہ ٹھیک تھے ہم ان سے اختلاف رکھ سکتے ہیں ہمارے حالات ڈیفرنٹ ہیں ہمارا علم ڈیفرنٹ ہو ہم اپنی جگہ پر ٹھیک ہو سکتے ہیں وہ اپنی جگہ پر ٹھیک ہو سکتے ہیں لیکن آپ ایسا نہیں کر سکتے کہ جو ماضی کی ساری مسلمانوں کی تاریخ ہے وہ ساری کی ساری شرک ہے اور آج ہمیں توحید پتا چل گئی ہے ہم جنت میں جائیں گے اور باقی سارے کے سارے جہنم میں جائیں گے ایسے لوگ ایگزسٹ کرتے ہیں جن کے نزدیک پوری مسلمانوں کی تاریخ ہی شرک ہے آج صرف ان کو توحید پتا چلی ہے اور وہ جنت میں جائیں گے باقی سارے جہنم میں جائیں گے ایسا ہرگز نہیں ہوگا خدا ہر شخص کو اس کی نیت کا عجر دے گا اگر اس کا جو عقیدہ ہے وہ غلط بھی ہوا تو اس کی کم علمی کی وجہ سے کوئی شخص بھی اپنے آپ کو جہنم میں جاتے ہوئے دیکھنا نہیں چاہتا لیکن اپنے اپنے علم کے لحاظ سے حالات کے لحاظ سے ڈیفرنس ہو سکتا ہے چیزوں کو ماننے میں چیزوں کے عمل کرنے میں اس چیز کا ہمیں خال رکھنا چاہیے